جی یا سلام علیکم ویلکم دانوٹر میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو رہیں گے ڈبرٹے کی جو شیڈ کٹنگ کرتے ہیں یا شلوار کٹنگ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس شیڈ تھی شیڈ کی ہم کٹنگ کریں گے شلوار اور اس سے پہلے ہم نے جو کیو تھی ڈبرٹے کی شیڈ کٹنگ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا جس اس کا بادر اتار دی ہے بادر اتارنے کے بعد آپ نے اس کو اکول کرنا یہاں سے جو ہے باہر کی طرف کرنے تاکہ اس کو ہم کٹ دیں گے ٹھیک ہے اب کیا کرنے سب سے پہلے شروعہ پیڈنگ کرتے ہیں اس کے لئے میں چاہیے ہماری جو ہے وہ ٹھلٹی ایٹ ہے ٹھلٹی ایٹ ہماری شروعہ کی لیندھ ہے تو شلٹ جو لیندھ شروعہ کی جو لیندھ تیار کرتے ہیں چینج اوپر بیلٹ جو نکال دیں اس کا مارجن اور اس کے بعد لیندھ لینی ہے ٹھلٹی ایٹ پہ یہاں پہ ہم نے نشان لگا دینا ہے اوکے اب ہم نے فائنلی لک کیا دینی ہے اس کے بعد اس کا گیرہ لینا ہے گیرہ جو ہم لیتے ہیں وہ ہی کے ساپ سے ٹھیک ہے یہ ہیپ دیکھیں ٹوئنٹی ڈو ہے اور بیس ٹھا رہا ہے یعنی میڈیم سائز ہیں میڈیم سائز میں آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے اس کا بیس کم سے کم جو میکسمن گیرہ ہے وہ بیس انچ لازمی رکھنا ہے اور آسن جو ہے آپ نے چینج اوپر بیلٹ کا حصہ چھوڑ کر نیچے سے ساڑھے یارہ کا نشان لگا دینا ہے یہاں سے اوپننگ دیکھیں گے تو ساڑھے ساتھ کی ہماری اوپننگ ہے اور اس سے ڈیر انچ یا ایک انچ آپ نے میکسمن ایک انچ تو لازمی ہے آپ نے دواج ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک انچ کا جو دواج ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی رکھ کے آپ نے اس کی جو ہے شیف دیدہ نہیں ہے یہاں سے مارجن رکھیں گے اس کا شیلوار کا تاکہ اس کے نیچے پہنچے گئی پٹیاں لگا کے ہم یوز کر سکے گئے بس پتہ نہیں ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے اس کی پٹیاں الگ سے کٹنگ کرنی ہے ساتھ ایٹ نہیں کرنی ہے یہ ہم نے اس طرح ایک کٹنگ کر لی ہوئی ہے یہ ہمارے لیپ سائٹ کے جو پینل ہے وہ کٹنگ ہو گیا یعنی کہ شیلوار جو ہے پارٹ سے اس کا ایک سائٹ کٹنگ ہو گیا ہے اب دوسری کٹنگ کریں گے پھولوں کا رکھ اوپر کی طرف جا رہا تھا تو اس لیے ہم جو سنگل سنگل جو ہے وہ کٹنگ کریں گے اگر آل اوپر ہوتا ہم اس کو آل اوپر اس کی تیہ لگاتے ہیں یعنی کہ سیم جو ہے وہ تیہ لگانے کے بعد اس کو جو ہے وہ کٹنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے ضروری کٹنگ کے لیے آپ اس کی جو پھولوں کا جو رکھ ہوتا ہے وہ لازمی چیک کریں ٹھیک ہے کمیز شیٹ کا رکھ کس طرف جا رہا ہے تو اس کے ساتھ سے ہی آپ نے تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اس سے شیٹ کی فٹنگ اور خصورتی جو ہے بری نائس آتی ہے فٹنگ تو کٹنگ کے ساتھ سے آتی ہے لیکن جب آپ ایک چیز اچھی تیار کریں گے تو اس کی بہت اچھی ہے گی پیس جب ہی کرنا ہے پیس آپ نے اسی طرح پیس کو یوز کرنا ہے اس طرح کو تاکہ کپرے میں کسی طرح کی جو لچک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور سٹریٹ آپ کی شیٹ ہے یہ شروع ہے یا ٹروزر ہے اس کی جو کٹنگ ہوتی تو نائس ہوتی ہے جب آپ کٹنگ کرتے ہیں تو یہ کنی والا حصہ ہوتا ہے یہ آپ کی اپنی طرف ہوتا ہے اور جب آپ شروع کٹنگ کرتے ہیں تو یہ کنی والا حصہ باہر کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں یاد رکھیں کہ بھولئے گا نہیں ہے اس سے پہلے ہم نے بہت ساری ویڈیو جو کٹنگ کی سٹیچنگ کی ہم نے یوٹیوب چینل نور پتیک سٹیچنگ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس میں اپلوٹ کی ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں رہتے ہیں اور آپ آپ سے جو نینے ڈیزائن ہوتے ہیں وہ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں کہ آج کل مارکٹ میں کون سا ڈیزائن میں ہے اور کون سا سوٹ کے مطلق کی سوٹ کیسا ہے کیسا نہیں ہے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ اس سوٹ کے ڈیزائن کو آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں اور جو بھی ڈیزائن آپ نے پوچھنا ہوا ہم سے ہمارے انسٹاگرام پہ یا ہم سے وٹس اپ پر ٹکٹ کر کے ہم سے وہ ڈیزائن سمجھ سکتے ہیں ہم آپ کو بہت عسان طریقے سے اس ڈیزائن کو سمجھیں گے تاکہ آپ جو ہیں وہ گھر بیٹھے اپنا کام سیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کہیں باہر آنے جانے کی ضرورت نہ پڑے اب کیا کریں گے اب اپنے لینا ہے بیلٹ کٹنگ کرنا ہے بیلٹ کی کٹنگ کے لیے دیکھیں ہمارے پاس جو کپڑا ہے وہ کافی سار ہے اس پر ہم کیا کریں گے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس پر بھی آپ نے پریس کرنا ہے پریس کرنے سے پہلے آپ نے اپنا دو نو ایچ کا بیلٹ ہوتا ہے ہماری نو ایچ کی لیندھ ہوتی ہے اور جو ہماری چنائی ہوتی ہے وہ بیلٹ جو گیر ہے نا یعنی کہ ہیپ سے چار انچ بری ہوتی ہے یعنی کہ ہماری ٹونٹی ٹو تھی تو ہم بیلٹ کرنگ کریں گے ٹونٹی ایٹ ٹھیک ہے ٹونٹی نائن پہ رکھے کٹنگ کریں گے تاکہ ٹونٹی ایٹ کم سے کم ہمارا جو بیلٹ ہے وہ تیار آج ہے اس کو واٹر سپری کریا واٹر سپری کرنے کے بعد ہم اس کو جائے اس طرح کریں گے پریس کرنے کے بعد جو آئی وہ آپ دیکھیں کیا لکھ آکھیں بہت آسان طریقہ ہوتا ہے ہمارے بہت آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں ہم نے پینٹ ٹھول کے کٹنگ بتائی آپ کو بیلٹ کی کٹنگ بتائی ہوئی ہے جو لوگ بیلٹ دیکھے گھبرا جاتے ہیں جن کو کٹنگ کرنا مشکل لگتا ہے ہمیں مشکل نہیں ہے بندہ کام کرنے والا ہونے چاہیے یہ کہ بات ہوئی اچھا 39 پہ رکھیں گے ساڑھے چودہ ہمارا 39 ہوتے ہیں ساڑھے چودہ پہ نشان لگا ہے اور اس کی جو لینٹ ہوتی ہے بیلٹ کی وہ ٹوٹل نوائنچ ہوتی ہے ٹھیک ہے نوائنچ چیزہ سے رکھیں گے اور نوائنچ چیزہ سے ہم رکھ دیں گے جو کوئی بھی ہمارے پیٹرن کو دیکھے گا گھڑنگ کرے گا انشاءاللہ وہ جو ہے وہ جلد سیکھے گا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو فنش کیا یہ ہماری شروع کی گھڑنگ ہوگی کمپلیٹ دیکھیں ابھی انکپلیٹ ہے ابھی اپنے شروع کے اندر کندیاں ڈالنے اس کا گہرہ بھی کام ہے اس کو کٹنگ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقے سے ہم کٹنگ کرتے ہیں جی اہمیں گمارہ پر آکے کٹنگ کرتے ہیں اس کا رکھ سے اپنے شیزہ کا کہنا ہے تاکہ جو بندہ بھی اس کی سٹچنگ کریں اسے سمجھ جائے پھولوں کا اوپر جا رہا تھا یہ بھی ہمارے اوپر کی طرف کر لیا ہوا ٹھیک ہے یہ ہمارا بیلٹ ہو گیا کٹنگ اور جب بیلٹ کٹنگ ہوتا ہے اس کو اپنے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی پیس آپ کا ورکر جو ہے وہ کٹنگ نہیں کریں اس لئے اس کو جو باندھ دینا کہ یہ پتا چلی یہ ہمارا سیپر ٹھیک بیلٹ ہے یہ پہنلی لوگ کو یہ چیز ہوتی ہے اکثر جو ورکر ہوتے ہیں وہ غلطی کر دیتے ہیں لیکن آپ نے یہ کرنا ہے اب کیا سین ہے جی آپ سین ہے جی کندیوں کا کندیوں کا آپ نے اس طرح رکھتے ہو گئے پھولوں کا روک اپر کریں گے اور اس کی ہم جو ہے وہ شروع کریں گے پریس کے بینا کوئی کام نہیں کرنا پریس کریں گے تو آپ کی جو فٹنگ ہوتی ہے وہ نائس آئے گی اور جب فٹنگ نائس نہیں آئے گی تو اس کی ازن ایک ہوتی ہے اپنے پریس صحیح کا کس کو جو ہے وہ کٹنگ نہیں کیا سو اس لئے آپ کی شیٹ میں مسئلہ ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی ایڈرس نشان لگائیں گے اس کے بعد یہ ساٹھے جانا پہ یہاں بھی نشان لگائیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کے بعد یہ کیا تھا ہم نے یہ جو آئی ہے ابھی بھی ہم اس طرح آپ نے کٹنگ کرنا ہے اور بہت کسان طریقہ ہے آپ کو کہیں باہر آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے جائے بیٹھیں کام سیکھیں جیسے اورتے کھانا بناتی ہیں روٹیاں بناتی ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کے بنانا تو سیم طریقہ ایک جیسے ہوتا ہے لیکن ذائقہ ہر کسی کے ہاتھ میں ایک جیسے نہیں ہوتا ہر بندے کا ذائقہ ہوتا ہے اسی طرح ہر بندے کی جو کٹنگ ہوتی ہے کٹنگ تو ویسے میں بھی کروں گا کوئی اور کرے گا آپ کریں گے تو ایک جیسے ہی پیٹرن ہوگا لیکن جب سٹیچنگ ہوتی ہے جو بندہ کٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی اپنے ذائقہ ہوتا ہے ہر بندے کا اپنے ہاتھ کی کٹنگ سلائی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو جتنا بھی آپ ورکر لے ہیں سب کی سٹیچنگ ایک جیسے نہیں ہو سکتی ہر بندہ گول گلا بنا رہا ہے سلائد نکار رہا ہے ہر بندے کا اپنا ہی کام کرنے کا ذائقہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ جو ہے ہر بندے کو نوٹ کیا کریں دیکھا کریں کہ ہر بندہ کیسے کام کرتے ہیں میت کرتے ہیں آپ کو امار یہ ویڈیا پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو لازمی لائک بھی کریں سبکرائب کریں اور اس کو شیئر لازمی کریں تو آپ کے لئے پھر ضروری ہے نا اگر آپ نے کام سیکھ لیا تو اس کو آگے تک پنچانا ایک زیمہ داری ہوتی ہے جو آپ کو پنچانا چاہیے اسلام علیکم